بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ٹرینیز آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ تازیرات پاکستان کی دفعہ ایک سو تین ہے جس میں حق کے حفاظت خود اختیاری کو استعمال کرتے ہوئے یعنی مال اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اور حق کے حفاظت خود اختیاری مال کو ہی حفاظت کرتے ہوئے جو حق ہے وہ حملہ آور کی موت تک محیط ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات تو جو قواعد بنائے گئے ہیں دفعہ نائنٹی نائن میں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اگر کوئی بھی سرکاری ملازم حکم دے اور اس میں ضرر شدید اور حلاقت کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے خلاف ہم حق کے حفاظت خود اختیاری استعمال نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اگر کوئی سرکاری ملازم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کوئی حکم دے رہا ہو اور اس میں ضرر شدید خود اختیاری استعمال نہیں ہو تو اس کے خلاف بھی حق کے حق حق حفاظت خود اختیاری استعمال نہیں ہو سکتا اور تیسری صورت کہ اگر حکام تک رسائی حاصل کرنے کا ٹائم موجود ہے تو تب بھی حق حفاظت خود اختیاری استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ قواعد جو ہے یہ دفعہ نائنٹی نائن تعدیرات پکستان میں ڈسکس کیے گئے ہیں اسی کتاب دفعہ ون زیرو تھری ہے جس میں مال کی حفاظت کرتے ہوئے حملہ آور کو ہلاک تک کیا جا سکتا ہے یہ چار صورتیں انہوں نے اس دفعہ میں ڈسکس کی ہیں وہ چار صورتیں کون کون سی ہیں سب سے پہلی صورت کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے سرکہ بلجبر کی نیت سے حملہ کرے تو اور آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے حق کے حفاظتے خود اکتیاری استعمال کرتے ہوئے حملہ آور کو ہلاک کر سکتے ہیں دوسری صورت جو انہوں نے دفعہ ایک سو تین میں ڈسکس کی ہے وہ جرم نقب زنی بوقت شب ہے اگر کوئی بھی حملہ آور رات کے وقت نقب زنی کا متقب ہو رہا ہو اور جس سے آپ کوئی مال ضائع ہونے کا خدچہ ہو تو آپ یہ حملہ روکنے کے لیے حملہ آور کو ہلا کر سکتے ہیں تیسری صورت اگر کوئی بھی شخص اس نیت سے حملہ کرے کہ نقصان پہنچائے اور مداخلت بیجا بخانہ کرے جس سے کسی رہنے والی امارت خیمہ یا کوئی بیری جہاز ہے جس میں کوئی رہائش پذیر ہے اس کو آگ لگانے کے ذریعے سے نقصان پہنچانے لگے تو اس حملے آور اس حملے کو روکنے کے روکنے کے لیے بھی آپ حملہ آور کو ہلاک کر سکتے ہیں اور چوتھی صورت جو دفعہ ایک سو تین میں انہوں نے بتائی ہے کہ آپ جس میں اگر یہ حملہ چاہے وہ حملہ نقبزنی ببک شب ہے سرکہ بلجبر ہے یا کوئی آگ لگانے کے ذریعے نقصان پہنچانے کے صورت میں کیا گیا ہے تو اس میں اگر آپ اس کو اپنا حق جو ہے استعمال نہیں کرتے تو دوسری صورت میں ہلاکہ یا ذرہ کسی بھی شخص کی ہلاکہ یا ذرہ شدید نتیجہ ہوگا تو اس حملہ آور کو روکنے کے لیے بھی آپ اتنی فورس اتنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں کہ حملہ آور اگر ہلاک بھی ہو جائے تو تب آپ کا حق جو ہے وہ محفوظ رہے گا آپ حق اپنا آپ نے اپنا حق استعمال کیا ہے یہ دفعہ ایک سو تین تھی جس میں ہم نے چار سوٹیں ڈسکس کی جس میں مال کی حفاظت کے لیے حملہ آور کو ہلاک پتیا جا سوٹیں ڈسکس پہ ہے